پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہاں تک کہ یہ قرآن کریم یہ اپنی وحی کے ذریعے سے سرکار ظالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ منور پورتارہ اس کے بارے میں فرما دیا فیہ کتب قیمہ رسول من اللہ یطلو صحف متاہرتا کہ یہ اللہ کا رسول ہے جو تلاوت کرتا ہے تمہارے اوپر پاکیزہ اور آگ کی یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے سوہو فا متاہرہ پاکیزہ اور آگ کی تم پر تلاوت کرتا ہے اور اس کی شان کیا ہے فیہ کتب قیمہ اس قرآن کریم میں پہلے ساری مستاکم کتابیں بند ہیں اس میں تورات بھی ہے اس میں انجیر بھی ہے اس میں زبور بھی ہے اس میں صحف شیس بھی ہیں اس میں صحف ابراہیمیہ بھی ہیں گویا کہ سارے کے سارے نبیوں کی جتری کتابیں منا جاتے ہیں سب کا خلاصہ و نچوڑ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بند کر لیا اب یہ قرآن کریم جس نے تلاوت کر لیا قرآن کریم جس نے پڑھ لیا اس کے حکامات پر عمل کر لیا اسے گویا کہ اب تک کی آسمانی جتنی ہدایتیں تھی ساری کی ساری آسمانی ہدایتوں کے نچوڑ و خلاصے کو حاصل کر لیا اس لئے فیہ کتب قیمہ سارے کے ساری مستاکم کتابیں اس میں بند ہیں اب آپ کو تورات پڑھنے کی حاجت نہیں اب ضبور کی تلاوت کی حاجت نہیں اب انجیل پڑھنے کی ضرورت نہیں اب صحیفِ ابراہیمیہ پڑھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سب کا نچوڑ و خلاصہ بد کر دیا یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالی کو دیکھتے ہیں کہ آپ بیٹھے تورات تلاوت کر رہے ہیں آپ حجرے سے باہر تشریف لائے آپ کی نگاہ پڑھی آپ نے کہا عمر کیا پڑھتے ہو آپ کھڑے ہو گئے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں موسیٰ علیہ السلام پر ناظر ہونے والی کتاب تورات تلاوت کر رہا ہوں کیونکہ میں نے سوچا کہ اتنے بڑے جلیو قدر پیغمبر ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی جو کتاب عطا کی ہے اس کے اندر کیا علوم و معارف ہوں گے اس میں کیا مناجات اور فریادیں ہوں گی کیا دعائیں اور احوال ہوں گے میں اس لئے اس کی تلاوت کر رہا ہوں اور یہ اپنے اپنے ازام میں اپنے اس میں مگن میں ہی سارے تفصیلات بیان کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرہ غصے سے سرخ ہو رہا ہے اور یہ بڑے شوق سے ہر چیز بتا رہے ہیں ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ و تعالی انہوں نے کونی ماری عمر کہا کہ عمر رسول اللہ کے چیرے انور کو نہیں دیکھتے دیکھو غصب سے سرخ ہو رہا ہے کیونکہ آپ کی عادت شریفہ تھی آپ کی یہ فطرت تھی جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ کے یہ گالے سرخ ہو جاتی اور بعض صحابہ اس کو یوں تعبیر کرتے ہیں یوں سرخ ہو جاتی تھی جیسے گالوں میں جو ہے انار نچوڑ دیا گیا ہو انار نچوڑ دے تو سرخ ہو جاتی ہیں ایسے سرخ ہو جاتی گالے غصے سے کہا کہ دیکھتے ہیں رسول اللہ کے غصب نگاہ اٹھائی آپ کا چیرہ غصے سے غصب فوراں گھبرا گئے کیونکہ آپ کے غزب کے وقت یہ جب پڑھ لیا جاتا تھا آپ کا غزب جو ہے وہ جب وہ نرم ہو جاتا تو فوراں پڑھنے لگا رسول اللہ رب ہوں میں راضی ہو گیا اللہ کو اپنا رب بنا کر وبل اسلامی دین ہوں میں راضی ہو گیا اسلام کو اپنا دین بنا کر اور میں راضی ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنا کر اس کو جب دہرانے لگے تو آپ کا غصہ فر ہوا اور آپ کے عمر ولد نفسی بیادی قسم اس عزاد کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے کہ لوکانہ موسیٰ حیون آج اگر موسیٰ زندہ ہو کر آ جائے تو اس موسیٰ کو بھی میری پیروی کیے بغیر کوئی چارہ نہیں میری پیروی کرنی پڑے گی اس کو بھلے وہ اپنے وقت میں کتنا بڑا جریو قدر پیغمبر ہے جس کی عظمت شان سن کر تو اس کی تورات پڑھنے لگ گیا ہے لیکن وہ موسیٰ خود بھی اگر آج آجائے تو میری پیروی کے بغیر اس کا کوئی چارہ نہیں ہے کرنی پڑے گی اور تم اس کی کتاب تورات پڑھ کے آئے پڑھتے ہو میں تمہارے لئے قرآن لے کر آیا ہوں مطلب یہ ہے کہ تمہیں حاجت نہیں ہے تورات پڑھنے کی اس لئے کہ تورات کے تمام کے تمام علوم و معارف اللہ تبارک و تعالی قرآن میں بند کر دی ہیں اس لئے تو فرمایا فیہ قطب قیمہ سب کے سب اس کے ادر موجود ہیں تو آپ جو ہدایت لے گا اتنی عالمگیر ہدایت لے گا ہے کہ جس کو خود اللہ تبارک و تعالی فرما قل انہا ہدا اللہ ہوا الہدا اللہ کی ہدایت ہی اصلی ہدایت ہے